موسیقی موسیقی کیا حال چل آپ کے کیسے ہیں آپ پچھلی کلاس میں لیجر اکاؤنٹ کی ہم نے شروعات کیا تھا چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے کی تھی انہی باتوں کو آج کونٹینو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ایک ٹرک ہے لیجر اکاؤنٹ کو لے کر ہم وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں آج اگر نہ بھی ہو پا ہے تو آپ گفتہ نہیں کرنا کیونکہ سمیں بہت ہے ہمارے پاس سمجھنے اور سمجھانی کے لیے آئیے آج ہم پچھلی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں لیجر اکاؤنٹ سیکنڈی ریکارڈنگ جو جنرل اینٹریج کے ہلپ سے بنتا ہے مارے بچے ان کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں لیجر اکاؤنٹ آپ کا آئیے جو رہا ہم پچھلی کلاس کی پروسس کو اور آگے بڑھاتے ہیں ہم نے آج پھر سے ایک اگزامپل لکھنا ہے اگزامپل لکھیں میرے ساتھ آج میں ایک capital اکاؤنٹ کو لے کے کچھ بتانا چاہتا ہوں تو لکھو میرے ساتھ یہاں پہ لکھیں گے آپ کہتا ہے کہ اونر جو اونر ہے آپ کا اونر انویسٹڈ انویسٹڈ روپیس ایٹ لیکس ایٹ لیکس کیش کیش انٹو انٹو دہ بیزنس لیجے اونر نے کیا کہ میرے بچے بیزنس میں آٹھ لاک روپے انویسٹ کیے ایٹ لیکس آپ کا ڈیٹ لکھ دوں کیا ڈیٹ وائز کر لو یہ مان لو آپ کا 1st january 2018 کی بات آپ کا ڈیٹ وائز کر لو کیا جاتا ہے پھر کہتا ہے آپ کا یہاں پہ پھر کہتا ہے کہ 15th 15th آپ کا mars کو 15th mars 2018 کو کہتا ہے کہ اونر جو اونر ہے اونر ویڈریو اوپنے ویڈریو کر لیا مطلب ایسا ویڈریو کر لیا ویڈریو 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 بچوں کو فوق لگتی ہے ان کا وائز کو فوق لگتی ہے تو گھر میں کئی سارے کام ہوتے ہیں ان سارے کام کو کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا مان لو ڈیڑھ لاکھ روپے ویڈریو کیا ہے 15 mars کی بات ہے پھر کہتا ہے کہ 30th اپریل کو ویڈریو کیا ہے ویڈریو کیا ہے وہ بھی پیسہ وہ لے کر آیا that money into into the business لو مرے بچے گھر کا کوئی پروپٹی گھر کا کچھ بیج کر پیسہ اس نے بیزنس میں ڈالا ہے تو یہ اس کا ایڈیشنل capital ہوتا ہے ہم اس بات کو جانتے ہیں ہم نے پہلے discussion کیا ہوا ہے پھر لو یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ کا 1st July 2018 کو کہتا ہے کہ آپ کا owner جو owner ہے اس کا owner ویڈریو ویڈریو وہ لے کے چلا گیا ویڈریو goods goods costing روپیش costing روپیش 40,000 بریکٹ میں کہتا ہے کی selling price selling price روپیش 45,000 بریکٹ closed for for personal purpose personal purpose purpose ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا کہتا ہے یہاں پہ make make general entries general entries and and prepare prepare capital account میرے بچے یہاں پہ وہ capital account آپ کو بنانے کے لئے بول رہے ہیں دھان دیجئے capital account اور کوئی لیجر account نہیں جب ہی کہہ کہ یہ account بناؤ یعنی لیجر account آپ کو بنانے کے بول لائے تو میں کام کرتا ہوں پہلے اس کی entries پاس کر لوں solution میں آپ آئیے جنرل entries آپ کو اگزام میں پڑھنا ہوگا وہ کیا بول رہا ہے آپ کو بنانے کے لئے اسی کی حساب سے کام کریں گے تو آج رہا ہم جنرل entries پہلے بنا لیں پہلے آپ کا 1st janvary 2018 2018 یہ 1st janvary 2018 کے ہم entry کر لیں بچے انہوں نے آنر نے کیا بزنس میں cash invest کیا تو ایک تو cash بڑھ جائے گا اور دوسرا آنر کا capital بڑھ جائے گا تو آپ دکھو cash بڑھنا asset ہوتا ہے تو cash account آپ か debited assets کا بڑھنا debit ہو گیا یہاں پہ 8 lakhs 2 آپ یہاں بولیں گے owner کس نام سے پکار یں گے capital account آپ کا owner کا claim بڑھ رہا 8 lakhs سے تو ہم نے بزنس میں cash بڑھا دیا اور ساتھ ساتھ اس claim بھی بڑھا دیا پھر 15 march 2018 کو کہتا ہے کہ owner نے 150 business سے withdraw کر لیا cash میں اگر بزنس سے withdraw کیا تو ایک بزنس کا cash چلا گیا جب بھی owner بزنس withdraw کرے گا تو اس claim بزنس سے کم ہو جائے گا آپ جانتے ہیں میں نے پہلے آپ سے discussion کیا ہوا ہے owner نے بزنس سے پیسہ invest کیا تو capital بڑھ جائے گا owner اگر پیسہ withdraw کر لیتا کم ہو جائے گا تو اگر بچے یہاں پہ کیا ہو گا اگر 15 کو owner نے ڈیڑھ لاک بزنس withdraw کر لیا cash میں تو ایک تو capital کم ہو گا آپ جانتے ہیں کہ capital کم ہو na debit ہوتا ہے capital account آپ کتنا withdraw کر لیا 1,50,000 اور بچے owner کا capital کم ہو گیا cash بھی تو کم ہوگا بزنس سے کیونکہ وہ cash ہی withdraw کیا ہے تو cash assets کم ہو نا create کیا جائے گا میں ایک بات دوبارہ لکھ دو کیا آپ لکھ دو یہاں پہ جانتے ہو کہ assets اور expense کا بڑھنا increase کرنا ہم یہاں پہ کرتے ہیں debit کرتے ہیں اور اگر یہ decrease کیا میں رٹ چکا اگر رات میں مجھے کوئی اٹھائے کہ کچھ جانتے ہو اس کے ہیں تو ہم ان کو debit کریں گے یہ ہم جانتے ہیں بچے اب ہم جانتے ہیں تو پندرہ تاریخ کی باتیں ہوگی now come to 30th April 30th April 2018 کو سنو سنو owner نے مرے بچے private property بیش دیا وہ گھر میں کچھ بھی کرے کھانا کھائے پانی پیئے چائے پیئے دوست کے ساتھ گھومیں ہمیں اسے مطلب نہیں ہے we do not record transaction related to آپ کا owner's personal information ہمیں business کی باتیں record کرنی ہے بتاؤ کیا وہ پیسہ بزنیس میں آیا کیا سر ہاں سر ہاں وہ کہتا کہ وہ پیسہ بزنیس ملے کر آیا ہے تو اس کا مطلب کیا بزنیس کا cash amount ہے نا آپ نے کیا بیچا کیا نہیں بیچا ہمیں مطلب نہیں ہے business میں وہ cash کے روپ میں آیا ہے اور کیونکہ یہ cash owner دیا ہے اس کے capital کو بڑھا دیں گے بس تو ہمارا کام کیا ہوگا ایک تو cash آیا ہے cash account debited کتنا لائیا جی 4 لیکس روپیج سر کیوں لائے business میں requirement آئی ہوگی کچھ اور پیسے چاہیے owner ہی تو دے گا اور ہم کیا کریں گے جی اس کا capital ہے اس کو بڑھا دیں گے business اور owner الگ ہوتے ہیں recording کرنے کے لیے ہے تو دونوں ایک ہی لیکن recording کے لیے دونوں کو الگ مانتے ہیں تو یہ ساری 1st july لیکھو یہاں پہ 1st july 2018 کو وہ کہتا ہے کہ owner نے ویڈریو کیا goods 40,000 کا selling price سے کوئی مطلب نہیں ہے 40,000 goods owner لے چلا گیا جب owner لے کے جائے گا تو ایک capital کم ہو گا owner business میں سے کچھ بھی لے کر جائے گا ہم اس کے claim account کے نام سے دکھاتے ہیں آپ اس بات کو جانتے ہیں تو آپ جب بتاؤ goods کتنے کے ویڈریو ہو گیا 40,000 تو آپ یہاں پہ 40,000 and 40,000 sir narration نہیں لکھیں آپ اپنے school کے teacher سے پوچھ لینا کہ sir ہم narration نہیں لکھیں گا تو چلے گا اگر وہ کہتے چلے گا تو ٹھیک ہے مت لکھ رہا اگر بولتے نہیں چلے گا تو آپ لکھ دی نا آپ کو رشنہ آتا ہے میں نے بتایا بھا کیسے یعنی کی capital کے information کو ایک جگہ ہمیں اکٹھا کرنا ہے تو آپ جانتے ہیں شروع کیجئے میرے ساتھ یہ ہمارا format ہو گیا یہ پر T shape میں اس کو کبھی کے exam میں بولتا ہے write short note T shape of account تو کہ دی na T shape laser account لیجر account secondary record اور laser ایسے پھر date یہ date kolom ہو گیا ساتھ ست بنائیں گے یہ آپ particulars ہو گیا یہ ہمارا particulars ہو گیا ساتھ ست ست چلے گا اور یہ آپ یہ بنا رہے amount kolom ادھر بھی آپ آئیے یہ تین kolom ہمارے ایک ہمارا date کا ایک ہمارا particulars اور ایک ہمارا یہ پہ amount کا ایک ہمارا amount کا تو آپ جڑا اب شروع کرتے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو بولتے ہیں ڈیویڈ سائیڈ لیجر اکاؤنٹ میں اور اس کو بولتے ہیں کریٹ سائیڈ آپ کا سائیڈ آپ سائیڈ سائیڈ کریں پچھلی کلاس میں بتایا تھا کس کا کاؤنٹ برنا رہا ہے کپٹل کا اس اینٹری میں کپٹل کھاں دکھ رہا ہے سر کریٹ میں تو لکھ دو یہاں پہ کریٹ آپ آپ کا اور یہ بات کھاں جا رہی ہے من میں آپ اپنے آتما سے بولنے کیا کریٹ میں ہے پوسٹ کریٹ میں جائے گا کپٹل دیویٹ میں لکھ دو یہاں پہ دیویٹ ایسے میں دکھ رہا ہے پھر بھی لکھ دو تھوڑ ابھی بعد میں چھوڑ دیں گے جب ہم پروپر طریقے سمجھ جائیں یہاں مجھے پچھے کپٹل کریٹ میں پوسٹ جائے گی جس کا اکاؤنٹ بناتے اس کا نام نہیں آتا اپوزیٹ والے کا آتا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے کپٹل کے کریٹ میں پوسٹ آئے گا نام لکھیں گے اپوزیٹ والے کا یعنی کیا کب کی entry ہے ایک جنوری لکھیں گے یہاں پہ کیا او جلا کرے ہیں کتنا جی ایٹ لیکس کام ایٹ لیکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سے پوچھنا ٹھیک ہے سر ہاں سر چلاو مد چلاو مد ہمیں سمجھ دو اچھا پھر آو یہاں دیکھو کیپٹل ٹو کیش بتاؤ کیپٹل کہاں دکھ رہا ڈیویٹ میں تو پوسٹ کہاں گیا ڈیویٹ فائیڈ میں یہ دیکھتے ہی ہاتھ آپ یہاں لکھ دینا اور نام لکھ اپو جی والے کا تو یہاں پہ آگیا ٹو کیش اکاؤنٹ ٹو کیش اکاؤنٹ بتاؤ کتنا ماؤنٹ ہے ون فیپٹی ون لیک فیپٹی تھا اور اور یہ انٹری کب ہو رہا ہے فیپٹین مارس کیا بولیں گے اینو کریٹ میں پوسٹن کریٹ سیڈ میں آگیا تھرٹی اپریل کو دھان دیان جی کریٹ کریٹ میں تو کریٹ سیڈ پوسٹنگ نام اپو جی والے کا کیش کیونکہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے تو اکاؤنٹ ایجن آرٹ ہم کیا لکھ دیں گے بائی کیش اکاؤنٹ کتنا ماؤنٹ ہو گیا 4 لیکس سمجھ ماری بات یہاں پہ ہم نے کیا کیا جس کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں کریٹ سیڈ میں تو پوسٹنگ کریٹ سیڈ میں آگی نام اپو جی اپنے لکھ دیا اپ پہ ٹھیک نا capital to پر چیز دیویٹ میں نا capital ڈیویٹ سیڈ نام کیا جائے گا two پر چیز اکاؤنٹ کتنا ماؤنٹ ہے 40,000 40,000 18 جولائی یہ آپ 18 جولائی 2018 کی بات ہو رہی 40,000 اور کچھ آپ کا نئی ساری بات ہو چکی ہیں تو جب بتا اب ہمارا انڈ میں یعنی کی اگر میں پورے ایک سال کے کاؤنٹ رہا ہے ساری بات دکھ رہا ہے 8 اور 4 یہ کتنا ہو گیا 12 لگ یہاں پہ جو سائٹ بات دکھ رہا ہے آپ اس کو کیا کرو ٹوٹل کر لو تو یہ کتنا ہو گیا 12 ایکس ماؤ کا ٹھیک ہے 12 ایکس میں سے آپ نے کیا کیا یہ دیکھو جب 12 ایکس وہاں پہ آیا ادھر بھی لکھیں گے جی ہم لوگ 12 ایکس جو بڑا ہے پہلے آپ اس کو لکھ دو اور دوسرے سیڈ دو ایکس میں یہ کو 190 ہم نے منس کیا تو یہ آگیا 10 لیک 10 000 کا ماؤنٹ 10 لیک 10 000 کا ماؤنٹ ٹھیک نا 10 10 10 جب بتا اس کو کیا بولیں گے ادھر 2 آرہا تو ہم بول دیں گے 2 بیلنس مطلب جو end میں بج گیا ہے بیلنس آپ کا اور جب آپ آگے کیا لگائیں گے سر آپ نے کہا cd cd for carry down ہم نے carry کیا بچ اتنا اتنا ہمارے capital بیجنس میں پڑھا ہوا ہے اور ایک ورش کی اکاؤنٹ کا نجر یہاں نجر سنو لکھ لیا پہلے یہاں تک آپ سے پوچھ رہا ہوں مت سوچو کہ میں یہاں پہ ہوں میں سب کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھیں کہاں موو کر رہی ہے کب چہرے پہ سمائل آ رہی ہے کب پر پرشان ہو رہ رہ ہوں آپ پلیج کا کریٹ ہو نا بتو کب کریٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا انکریج یہ انکریج ہو رہا ہے بچے یہ بلو والی بات اگزام میں نہیں لکھنا آپ کو سمجھانے کے لئے جو رول یہاں چلتا وہی رول یہاں بھی چلتا میرے بچے کب جب بڑھ رہا ہے تو ہم کریٹ کر رہے دیکھو 8 لاکھ بزنیس میں دیا تھا کریٹ کیا 4 لاکھ بزنیس میں اور دیا کریٹ کیا یعنی کہ 12 لاکھ اب جنہ بتاؤ capital اگر ہمارا دکریج ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا دیویٹ تو capital اکاونٹ ہے اس کا دکریج ہونا دیویٹ میں آرہا ہے تو 12 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ روپے یہ کم ہوگیا چالیس روپے یہ کم ہوگیا تو capital کتنا بجگر تین تین آپ کا یہ آپ اس کے مطابق سمجھتے ہو کہ کریٹ کا مطلب بڑھنا ڈیویٹ کا مطلب گھٹ آپ کا ہے نا کیپٹل کے مطابق آپ کا تو بات ختم ہوگیا ہو گیا یہ کون سی بڑی بات ہے کون سی بڑی بات ہے مجھ پتا ایک سوال دیماغ میں آ رہا ہے کہ پیچھلی کلاس میں آپ نے ڈیویٹ کو یہاں پہ انکریج کہا تھا لیکن وہ ایسیڈ کے ساتھ کہا تھا آپ کو یہ دھیان دینا ہوگا ایسیڈ ایکسپنس کا بڑھنا اگر ڈیویٹ ہوتا ہے تو ڈیویٹ لیجر میں بھی انکریج ہی بتائے گا میں بولوں گا پرشان ہو جاؤ ایک ایک اگزامپل اور کرا دیتا ہوں بات سمجھ میں آ جائیں گی ابھی آپ دیماغ میں اتنا دیماغ چلاو جتنا میں بول رہا ہوں ابھی آپ کو بہت دیماغ پہ آ رہا ہوں میرا ٹرک جو ہے بچے جو مہا منتر ہے لیجر بنانے کا وہ آنے والا ہے اسی پروسس میں میں آپ کو سمجھ رہا ہوں میرے شبدوں پہ بس گوھر کرو اگر آپ کے دیماغ میں ای فور آ گیا تو پرشانی پڑھے گی اگر باز مجھا آئے گا آپ کو اگزامپل نمبر ٹو لکھو یہاں پہ اگزامپل نمبر ٹو کہتا ٹو میں پاس جنرل اینٹریز جنرل اینٹریز اینڈ پریپیر مشین اکاؤنٹ لیجے میں اس پر مشین اکاؤنٹ سی بول لہ بنانے کے لیے جیسے یہاں پہ کیپل کاؤن کا تھا اسی طرح مشین تو مطلب میں جتنے ساری بات یہاں پہ دوں گا مشین سے جوڑ ہو ہی آج لکھو میرے ساتھ یہاں پہ مشین سے جوڑا ہوا کہتا ہے آپ یہاں پہ 1st january 2018 firm purchased firm purchased machine machine for روپیز مشین پرشیج کیا پرشیج ہوا کتھے مشین لے گا فرم پرشیج مشین مشین فور روپیز 5 لیکس on credit لو اس پار انہوں نے credit پر پرشیج کیا ہے نام نہیں بتا رہا ہے تو میں نے آپ سے آپ کو بتا ہے کہ جب ہم کسی سے assets پرشیج کرتے ہیں on credit اور نام نہ بتا ہے تو ہم ان کو vendor کہتے ہیں یاد رکھو میں نہیں بتا یا ہے ایسے نہ دیکھو ساری بات سمجھا چکا ہوں ریویجن کرو تو ہی بات بنے گی تو یہ ہم نے وینڈر سپرشیج کیا نام نہ بتا تو نام ہوتا تو نام دیکھتا اور پچھے 31st دسمبر 2018 کو کہتا ہے کی charge depreciation charge depreciation on machine on machine at the rate of 10% per annum مطلب ہم نے کیا کرنا machine پہ depreciation charge کرنا جو value اپنی use کر لیا آپ کو entries پاس کرنا اور بنانا اکاؤنٹ چلو میں solution میں پہلے general entries پاس کرتا ہوں general entries ہم پاس کرتے ہیں آپ دیکھتے entries کیسے بنے گا پہلے 1 January 2018 کی بات کر لیں ہم نے machine لیا اور cash میں پیمنٹ کیا تو بزنس کا یہاں پہ machine بڑھ گیا اور cash کم ہو گیا اب entry کرو اب تو speed آپ کا بڑھے گا اب تو چیزیں جانتے ہیں machine account debited 2 کیا بولیں گے cash account narration exam میں لکھنا ہے آپ اپنے school کے teacher سے پوچھ لینا آپ کے سر آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے پھر ایک janvary کو دوبارہ ایک machine آیا جی first janvary کو اس وار machine جو آپ نے لیا تو machine بڑھ گیا اور check payment ہوا تو bank سے پیسے چلے گئے معاف کیجئے bank کم ہو جائے گا تو ہمارا machine کو بڑھاؤ اور آپ نے bank سے payment کیا ہے تو two bank account cash payment تو cash کم ہو جائے گا bank س payment تو bank کم ہو جائے two lakhs کا machine آیا and two lakhs cash chala گیا bank سے پیسہ اگلی entry first july کو آپ نے machine پرشیج کیا تو ایک machine بڑھ گیا اور جس سے پرشیج کیا نام نہ بتایا تو ہم اس کو ونڈر کہتے ہیں ونڈر بھی تو بڑھ جائے گا لابیٹی بڑھ گیا لابیٹی بڑھ گیا تو machine بڑھنا machine کو debit کرو machine account debited اور ونڈر تو آپ کیا کریں گے two ونڈر account ونڈر account بتاؤ کتنے کہا ہے five lakhs تو five lakhs کا یہاں پر entry complete ہوا اب آو نا 31st ڈیسمبر 2018 چیک کریں گے آپ آپ نے depreciation چارج کیا ہے بچے depreciation چارج کرنے سے depreciation expense بڑھے گا اور machine کی value کم ہو جائے گی تو expense بڑھنا debit جانتے ہو نا جانتے ہو نا آپ سر ہاں سر آپ سکھا چکے سر اور machine کم ہو گیا تو two machine account آج نا آج جب اپنے گھر میں اپنے مامد پاپا کے پاس جانا تو ان کو بول دینا کہ مہی پاپا آپ چہرہ میرا ٹھیک سے دیکھو کچھ چینج نظر آرہا کیا تو آپ چہرے کو دیکھیں گے تو خود سمجھائیں کہ آپ میں اتنا چینج آ چکا میرے بچے اتنا چینج کی وہ چینج مطلب ان کے اندر میں اتنی خوشیا لہ دے گا کہ میں کیا بتاؤ آپ کے چہرے کے اندر میں آپ سارے بھگوان نظر آئیں گے سارے بھگوان کیونکہ آپ اتنے سوکش ہو چکے ہیں اتنی آپ کی آتما پویتر ہو چکی ہے کہ سارے بھگوان آپ کے اندر میں آؤس کر آئی اسی طرح کے ممی پبا کو آپ مو کھول کے دکھا دینا آپ کے مو میں پورا بھگوان نظر آئیں گے کرش بھگوان رام بھگوان چاہے جتنے بھی جس دھرم کے بھگوان ہوتے سب ان کو نظر آئیں گے تو یہ یہ آپ کی شکتی ہیں جو اکاؤنٹس کے اندر آ چکی ہیں آپ کو اتنا پویتر کر چکی ہیں اتنا سٹرونگ کر چکی ہیں کہ کوئی بھگوان کی شکتی ہوتی آپ کے اندر پڑی ہوئی ہے آپ کو وشواف نہیں ہے ایک بار چھت سے جانا آپ وہاں سے اچھل نہ آپ گیر ہو گے نہیں سچ بول لاؤ آپ آپ اسمان میں تیر سچ بول لاؤ آپ ایک بار دیکھ لی نا آپ کو اگر وشواف نہ ہو تو آپ کو ترشو لے کر آنا آپ اس کو ایسے فک ہوگے تو جتنے دور تک چاہو گے آپ چاہو گے اتنے دور تک وہ جا کے گیرے گا آپ کے اندر شکتی آ چکی ہے وہ اکاؤنٹس بولوں آپ دیکھ لے نا چلو میں ڈیپریسیشن کی کر دوں ڈیپریسیشن کی میں اس کو مٹاؤں گا اس کو نہیں مٹاؤں گا کیونکہ ایک ڈیسپیوٹ جو آپ کا دیماغ مجھ اس کو ختم کرنا ہے اس کو مٹا دیتا ہوں اور میں پر ڈیپریسیشن کی چارج کرنے میں نے اپنی یوج کیا ہے تو آج میں یہاں پہ کام کرتا ہوں اس کا جگہ چھوڑ کرنے کا working notes کرتا ہوں working notes کا مطلب رفور کرنا تو ہمارا جو ڈیپریسیشن ہوگا کلکولیشن دکھائیں گے اگزیامنر کو ڈیپریسیشن on مشین کا آخر amount کب ہوگا بتاؤ ڈیپریسیشن کب چارج کر رہے 31 دیسمبر 2018 میں ٹھیک ہے آپ دیکھو یہاں پہ آپ کے پاس دو مشین ہے ایک مشین جو آپ نے 1 جنوری 2018 کو پرشیج کیا تھا ایک دونوں 8 اور دو کتنے ہوگئے 10 لاکھ تو 10 لیکس کی مشین ہوگئے یہ دونوں ملا کر اور ایک مشین آپ نے 1 جولائی 2018 کو پرشیج کیا تھا یہ کتنے کا تھا 5 لیکس کا ٹھیک ہے نا تو صبح ایک سی بات ہے جس ایسیٹس کو جتنے سمیہ ہم نے یوج کیا ہم اس ایسیٹس پہ اتنے سمیہ کا ہی دیپریسیشن چارج کریں گے تو یہ کیونکہ یہ جو مشین میں ایک تاریخ سے اکتتی دیس پورے بارہ مینے ہوتے ہیں بارہ مینے دیکھو میں کچھ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے لکھنا نہیں لکھنا نہیں جب بتا یہ جو آپ کا آگیا 10 لیکس پر 10 پر سن یہ کتنے سمیہ 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 ایک مہنے کا بارہ مہنے کے دیپریسیشن کو بارہ مہنے سے ڈیوائیڈ کیا ایک مہنے کا آگیا مجھے اس پہ کتنے سمیہ کا چارج کرنا ہے سمیہ بارہ مہنے کا انٹو ٹویل اب بتاؤ آپ کا یہ کیا گیا ٹویل مطلب یہ ہو گیا ون اس لئے ہم اس دیکھ دیکھ دیتے ہے اس پہ آپ کا کتنا آگیا ون لئے کا ڈیپریسیشن ہاں یہ دیکھو فائیف لیکس پہ بتاؤ ریٹ کیا چل دا ہے ٹین پرسینٹ تو فائیف لیکس پہ ٹین پرسینٹ ٹین پرسینٹ اچھے بتاؤ کتنے سمیہ کا سر یہ تو ریٹ پر پر اینم کا مطلب ہوتا ایک ورش کا ڈیوائیڈ کر دو ایک ورش یعنی بارہ مہینے سے تو یہ ڈیپریسیشن کو جو ایک ورش کا تھا اگر بارہ مہینے سے ڈیوائیڈ کیا تو ایک مہینے کا آگیا اور ہمیں نکالنا کتنے کا ہے چھے مہینے کا جولائی سے دسمبر جولائی آگست سپٹمبر اکٹوبر نومبر دسمبر چھے مہینے کا تو آپ چھے سے ملٹیپلا کر دو بتاؤ کتنا آگیا یہ آگیا 25,000 یہ آگیا 25,000 تو 1,002,000 plus 25,000 1,002,000 مرمی بچھے آپ جو ڈیپریسیشن چارج کرنے والی اینٹری کریں گے وہ 1,002,000 جتنی ویلو کو ہم نے یوز کر لیا اتنی ویلو سہی تو ڈیپریسیشن چارج کیا جائے گا تو ہم نے ڈیپریسیشن چارج کر دیا لو آپ کی انٹری کمپلیٹ ہو گئی میں نے کلکشن طرح سمجھا دیا سیمبل سی بات ہے جتنے سمیں جو ایسیٹ ہم نے یوز کیا اتنے سمیں کہ ڈیپریسیشن چارج کیا جائے اب میں اس کو مٹاؤں گا مجھے مٹانا اس کو کوبی کر لو انٹری ابھی رکھوں گا کیونکہ اس کا یوز ہے آگے میں اس کو مٹاؤں گا اس کو مٹا دوں مٹا دو سر یہ لو پھر یہ ہم نے مٹا دیا اور مرے بچے اب میں یہاں پر بناوں کا کون سا کاؤں جی مشین اکاؤں آپ یہ پوچھ سکتے ہو اور میں بتانے کو تیار ہوں کی کیوں آخر کیوں 11 کلاس جو میں چاہوں تو ایک اچھے پرائس پہ آج تک سیل کرتا تھا اور چاہوں تو آگے بھی سیل کر سکتا ہوں آخر کیوں میں نے زیرو کاؤس پہ پورے انڈیا کو پروائیڈ کر آیا میرے بچے ایک ہی ریجن ہے اور ریالی میں اگر میں بتاؤ تو اس میں سوارت میرا ہے میں دیکھا کہ جب بچے میرے پاس سی اے سی اے کرنے کے لیے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو بچوں کا کونسپ بہت کے ڈاؤٹس آتے ہیں ڈاؤٹس پہ مطلب کہ میں تھوڑا مستی کر سکتا تھا وہاں پہ آپ کے ڈاؤٹس لینے پڑتے ہیں بہت سار محنت کرنے پڑتے ہیں میں میرے بچے فیوچر کی محنت کم کرنا چاہتا ہوں جب آپ سی اے سی اے کرنے کے لیے آپ آئیں گے میرے پاس اور اس سمیں جب آپ کا بیس سٹرونگ رہے گا میں دنیا کو بتا سکتا ہوں کہ جتنے بچوں نے میرے پاس جوائن کیا ان سب کو میں پاس کر آیا اور میں سوارث صرف اور صرف میرا ہے کہ میں آپ کو جب آپ پروفیشنل ڈگری میں آئیں دوسرے بچوں سے آپ دیکھیں آپ کے چہرے پر دکھیں کہ آپ کو سوارث ہے جب آگے بڑھتے ہم تیاری آج سے ہم لگ آگے فیوچر کی کرتے ہم جائے کو سی آگے سی آگے بچ تینک آپ بناتے ہیں ہم لوگ یہاں پر مشین اکاونٹ آج تو میرا کام ہے کہ آپ کو اتنا سٹرون کر دینا کہ بس پتھر بھی آپ سے ٹکرا جائے تو وہ چکنا چور ہو جائے لیکن آپ کو کچھ نہ ہو یہ دیجے ہمارا لیجر اکاونٹ کا فورمیٹ آگے ہمارے بچے ہاں ادھر بھی آپ جو آجاؤ یہ دیکھو آپ یہ ہاں پہ یہ ہمارا آپ کا date column ہے یہ ہمارا particular سو گیا یہ ہمارا amount column ہو گیا یہ ہمارا پھر سے date column یہ ہمارا particular سو گیا اور یہ ہمارا amount column اس کو ہم debit فائد کہتے ہیں کوئی بھی account ہو ہم debit فائد کہیں ہو گیا اور credit کا مطلب کیا ہو گیا سو مجھے مری بات تو ایکشلی account سے اس کا مطلب ہو گا جیسے capital تھا تو capital کا credit کا مطلب کیا انکریج کرنا تو یہ انکریج بتائے گا یہ بتائے گا یہ مطلب اس کے مطابق تائے ہوتا ہے کہ debit کا مطلب بڑھنا یا آج تو میں کچھ اچھا بتانے والا ہوں بس پہلے آپ اس کو لکھو اور entry شروع کرتے یہ دیکھو یہاں پہ میں لکھو یہاں پہ بتاؤ کون سا account بنا رہے ہیں machine بتاؤ یہاں machine کہاں دکھ رہا ہے debit میں اور یہ debit میں کہاں لکھ رہے ہیں تو من میں یہاں کے من میں لکھا جا رہا بچے یہاں بھی machine debit میں ہے لکھ دو یہاں پہ debit یہاں machine debit میں لکھ دو یہاں debit اور machine credit میں تو آپ لکھ دو credit machine جائیں وہ لکھا جائے گا machine debit کا مطلب بڑھنا credit مطلب گھڑنا دیکھو یہاں machine to cash machine debit میں تو entry debit میں آ جائے گا نام کس کا لکھیں گے اپوزیٹ والے کا جس کا اکاؤن گناتے اس میں اس کا نام نہیں آتا اپوزیٹ والے کا تو آپ یہاں بولیں two cash account بولیے کتنا ہے 8 لیکس کا مانٹ ڈیٹ بتاؤ 1st جنوری ٹھیک نا پھر 1st جنوری کو پھر سے آیا میرے میں ہے مشین debit میں ہے تو posting debit side میں آیا گا نام اپوزیٹ والے کا اس بار آگیا two bank account two bank account بولو کتنا ہے two لیکس amount two لیکس amount machine to vendor آپ کا مشین پھر debit میں ہے post debit side آیا گا date اس پر 1st july کہہ رہا ہے آپ گ لیں two vendor اگر وہ debit میں تو posting debit side میں آیا گا نام آیا گا اپوزیٹ والے کا اس کا اپوزیٹ میں کیا ہے 2 vendor 2 vendor amount 5 لیکس تو 5 لاکھ روپے کا مونٹ 5 لیکس کا آپ میری بات سمجھ رہو نا میں کیا بتا رہا ہوں سر آگے بتاؤ دیکھو نا 31 دسمبر مشین کریٹ میں مشین کم ہو رہا تو پوسٹنگ کھا جاگا کریٹ سائیڈ میں پوسٹنگ کھا کریٹ سائیڈ میں اور نام کس کا اپوزیٹ والے کا تو ڈیپری سیشن اکاونٹ لیکھو یہاں پر ڈیپری سیشن اکاونٹ اور کیونکی آپ جانتے ہو اکاونٹنگ از دن آٹ تو 2 کا اپوزیٹ میں کیا لیکھ دیں گے بائی بائی ڈیپری سیشن اکاونٹ اماؤن کتنا ہے ون ٹوانٹی فائیف ڈیٹ بطائیے ایک اتیس دسمبر تھرٹی فرس دسمبر ختم ہوگی بات اب آو نا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے اند میں ہمارا کیا پوسیشن بڑا سائٹ دیکھ رہا ہے بڑا سائٹ سٹ دی بیٹ والا تو ایڈ کرو 8 پلس 2 10 پلس 5 15 لیک لیک پہ 15 لیک بچے یہی 15 یہاں بھی چلا جائے گا اور کیونکہ ہم بیلنس کر رہے تو بتاؤ 15 میں 125 چلا گیا تو کتنا بچ گیا 13 لیک and 75 thousand 13 75 کیونکہ سال کے انڈ کا بیلنس ہے تو 31 دی سمبر اور بولو اس کو کیا لیکھا جائے گا تو بائی بیلنس بائی بیلنس cd بتاؤ cd کا مطلب carry down یہ carry کر رہا مطلب اتنا ہمارے ہاتھ میں پڑا ہو ہے 13 75 ہو گیا بن گیا لیجر ایکاونٹ بن گیا میرے بولو بولو سر ہاں سر کچھ بڑی بات تو نہیں کر رہا نہیں سر ایک بار مجھے اب اس اکاؤنٹ کو ایک اچھے طریقے سے interpret کرنے کا من کر رہا ہے کیونکہ دنیا والے آپ سے پوچھ سکتے ہیں ایک لیمن جس کو اکاؤنٹ نہیں آتا وہ پوچھ سکتا ہے باتا اس اکاؤنٹ کا کیا مطلب ہے تو آپ ایسے سمجھانا یہ دیکھو آپ میں آپ سمجھا رہا ہوں اکاؤنٹ کیسے interpret کر جاتا ہے مشین یہ دیکھو بہت دھیان سے کچھ دماغ میں ایف نہیں آنا چاہیے نظر یہاں سے بس دیکھو میں سمجھا رہا ہوں بس مشین آپ کا تینوں entry مشین کو بڑھانے والی ہے مشین ایٹ لیک سے انکریز کر گیا پیمنٹ کیسے کیا کیش میں مشین ٹو لیک سے بڑھ گیا پیمنٹ کرنا بھی باقی ہے ٹوٹل مشین ہو گیا فیپٹین لیک اس میں سے مشین دیکریز کر گیا مشین کی ویلو ون فیپٹی سے کم ہو گئی یہ آپ نے کیا لکھا ہے تو یہ جو ہے نا یہ ریجن لکھے جا رہے ہیں ریجن فور آپ کا انکریز یہ جو انکریز ان مشین ہوا ہے کیونکہ اکاؤن میرے بچے مشین کا بن رہا ہے اور کیسے کیسے مشین بڑھا وہی لکھا جا رہا کہ کیش میں لیا بینک سے لیا پیمنٹ کرنا باقی ہے اور یہ یہ کیا ہے تو کہہ دینا کہ یہ آپ کا ریجن ہے ریجن سے فور ڈیکریز ان مشین بچے ہم لوگ بتاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یا تو دو طریقے سمجھ لو یا تو جنرل انٹری کوم لیجر میں کنورٹ کر رہے سیمپل بات بچ گیا بچ گیا کام کتم ہو گیا بلو والی بات آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو لکھنا نہیں ہم ابھی ٹرک میں اس کو لے کر آئیں گے مجھا آئے گا بلیف کرو ٹھیک اور کچھ ہاں بچے آج میں وہ ٹرک پہ تو نہیں پاؤں گا لیکن مجھے ابھی کچھ اور اچھ چلو میں اب کچھ باتیں اور بھی کرتا ہوں ڈیٹرز کو لے کر ڈیٹرز کو لے کر کچھ باتیں کرتا ہوں آئی جڑا ایکزامپل نمبر 3 کے ساتھ کہتا ہے کہ پاس اینٹریز پاس اینٹریز and پریپیر ڈیٹرز اکاؤنٹ ڈیٹرز اکاؤنٹ مرے بچے ڈیٹرز جن کو ہم گوڈز سیل کرتے ہیں کریٹ پہ ان کا اکاؤنٹ پوچھ رہا ہے کہتا ہے کوشن میں لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ 12th january 2018 firm sold goods for cash to ram firm rupes 5 lakhs لکھیں ساتھ 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 لکھنا ہے ساتھ ساتھ لکھنا ہے مرے بچے تو cash پہ بکا credit پہ بکا پھر کہتا ہے 20th فروری کو 2018 میں firm sold goods on credit پھر سی بچا credit پہ to customers customers کے نام نہیں بتا رہا ہے تو عویس بات ہے نام نہیں بتا تو debtors کہیں گے 4 rupes 3 lakhs 3 lakhs فی لکھو یہاں پہ 20th سواری کے بعد آپ کا 25 march کہتا ہے کہ firm received received rupes 2 lakhs 40 thousand cash from debtors debtors یعنی کہ جو ہمارے customers ہیں ان سے ہم نے کہا کہ 240 cash receive کر لیا 30th April کو پھر کہتا ہے firm received rupes 3 lakhs by check from debtors from debtors فی لکھو آپ کا 1st july firm received ثورہ ساب concept کو آگے بڑھاؤں گا rupes 1 lakh 20 thousand from debtors in full settlement in full settlement of rupes 1 lakh 50 thousand 1.5 lakh rupes اس بندے سے لینا تھا اس نے ایک بھی اس کا payment کیا full settlement یعنی باقی کا discount ہو گیا اور پھر آپ کا 1st september کہتا ہے کہ rupes 40,000 badds ہو گیا ڈوب گیا امر پچھے 40,000 اور پھر کہتا ہے 1st october کو firm روپیز روپیز یا ایسے لکھیں آپ کی لکھیں گے اور ڈیٹر اور ڈیٹر روپیز 30,000 بکیم insolvent insolvent and only روپیز 19,000 could be recovered as first and first and final dividend مطلب باقی پیسہ ڈوب گیا اور اتنا پیسہ مل گیا ان کی میرے پچھے انٹریج پاس کرنی ہے انٹریج میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے ہمیں اس کو لیجر میں convert کرنا ہے جو ہمارے لئے ایک نئی بات ہوگی جو ہمیں سمجھنا ہے تو آو چلا میں آپ کو سمجھاؤ یہاں پہ آپ کو سمجھاؤ یہاں پہ پہ پہلے اکاؤنٹس میں ہم جو انٹری ریکوڈ کرتے ہیں وہ ڈیٹ وائز کرتے ہیں پہلے جو ڈیٹ ہوگا اس کی پہلے انٹری ہوگی پھر بات پھر بات اس کو بولتے ہم کرون لوجیکل اوڈر میں سمجھاؤ گا میں تھیوری میں آپ کو یہ بات سمجھا ہوئی ہے سمجھ لو کرون لوجیکل کا مطلب ہوتا ہے دیٹ وائز انٹری کرنا جو پہلے ہوا پہلے پھر بات پھر بات پھر بات ٹھیک کرنا تو بارہ تاری کو ہم نے گوٹس بیچا کیش پہ اگر ہم نے کیش پہ بیچا تو ایک تو ہمارا کیش بیچا نام سے مطلب نہیں میں بتایا ہوا کیش اکاؤنٹ ڈیویٹیٹ کیش مطلب جو آپ کا ایسیٹ ہے 5 لیکس یہ بڑھائیں گے and 2 آپ کہیں سیلز اکاؤنٹ 2 آپ کا سیلز اکاؤنٹ 5 لیکس پھر 15 جنوری 15 جنوری 2018 کو آپ نے گوٹس بیچا کسمر کو کریٹ پہ مرح ایک تو سیل بڑھے گا اور کسمر یعنی کی ڈیٹرز بڑھیں گے نام نہ بتا ہے تو ہم ڈیٹرز کہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ڈیٹرز جو ہمارے ایسیٹ ہیں جن سے پیسہ لینا ہوتا ہے ان کو ڈیویٹ کریں گے بچے 9 لیکس 9 لیکس اور سیلز کو آپ بڑھائیں گے یعنی کی 2 سیلز آکاؤنٹ 9 لیکس لیجے انٹری کمپلیٹ ہو گیا پھر 20 فروری 20 فروری 2018 فرم نے گوڈ سول کیا پھر سے 3 لیکس تو پھر سے ڈیٹرز پڑھ جائیں گے ڈیٹرز ہمارے ایسیٹ سے بڑھنا ڈیویٹ and 2 آپ نے کیا کیا یہاں پہ سیل کیا ہے یعنی 2 سیلز آکاؤنٹ ریوین ہمارا بڑھ جائے گا یہ انٹری آپ 3 لیکس ہو رہا ہے تو ڈیٹرز آکاؤنٹ ڈیویٹ سیلز آکاؤنٹ یہ بھی انٹری ہو گیا 20 تاری کے انٹری ہو گئی 25 تاری کو آتے میرے پچھے 25 مارچ 2018 فرم نے 240 ریسیب کیا کیش کیش بڑھ گیا اور ڈیٹر کم ہو جائیں جب ہم ڈیٹر جن سے پیسہ لینا تھا اگر ان کے پیسے کو ریسیب کر لیا تو ان کے اکاؤنٹ کو کم کر دیں گے تو بتا ڈیٹرز کم ہو گیا کیا کیا بتاؤں بڑھاؤں گا کیش ایسٹ سے بڑھنا ڈیویٹ ہو گا اب تو یہ خون میں بیس چکا آپ کا ڈیٹرز اکاؤنٹ اب تو ہم لوگ اسی لینگویج میں بات کرنا شروع کریں گے جہاں پہ بھی فاننشل بات گھر میں ہوں گی آپ تو بس ایسی بات کرنا شروع کر دینا ٹھیک ہے مرم بچے فرم نے تین 2018 کو بینک میں پیسے آئے ہیں تو بینک اکاؤنٹ کو آپ ڈیویٹ کریں اور آپ کا یہاں پہ کیا کم ہو گیا ڈیٹرز نام نہ بتا ہے تو ڈیٹرز کہیں گے نام بتا ہے تو نام سر پکارتے ہیں تو ڈیٹرز ہی آپ کے 3 لیکس کم جس کو سیل کرتے پر بچے فرم نے 120 ریسیب کیا ڈیٹر سے تو 120 کیش بڑھ گیا کیش اکاؤنٹ ڈیویٹ ڈیویٹ لیکن دھیاندھنا 150 کے بدلے میں یعنی کہ 30,000 روپے کا آپ نے ڈیسکاؤنٹ دیا ڈیسکاؤنٹ دینا ہمارا یہاں پہ کیا ہوتا جی ایکسپنس ہوتا ڈیسکاؤنٹ ڈیویٹ کتنے کا دیا 30,000 اور بتا ہمارے کتنے سے کم ہو جائیں گے 150 سے ہے نا یہ دیکھو 150 کے تھے تو ڈیٹر تو ہمارے 150 سے کم ہو گئے لیکن کیش سے 120 آیا تو باکر ڈیسکاؤنٹ سور کیش کہاں لکھا پیمنٹ بینک سے بھی آسکتا ہے ہاں بچے ٹھیک بولا آپ نے لیکن بینک سے آتا تو کوشن پکا بتاتا نہیں تو ہمیشہ ہم کیا مانتے کیش میں ہمارے ہوئے ٹھیک نا اس پہ جھگڑا نہیں کریں گے ہم لوگ 1st September 2018 یہاں دیکھو یہاں دیکھو بیڈٹس ہو گیا تو بیڈٹس یعنی کہ لوس بڑھ گیا اور ڈیٹرز کم ہو گیا جن سے ہمیں پیسہ لینا تھا اس میں 40,000 دوب گیا تو ڈوب نا expense ہے لوس بڑھ نا ڈیویٹ ہوگا تو بیڈٹس اکاؤنٹ کو آپ یہاں پہ ڈیویٹ کریں گے اور جب بتاؤ کس نام کو کم کریں گے ڈیٹرز کو کیونکہ دیٹرز سے پیسہ نہیں ملا تو 40,000 loss ہو گیا 40,000 سے assets ہمارا ہو گیا اور ایک اکٹوبر یہ ساری انٹری میں پہلے سمجھا جکا ہوں آپ کو اگر پرشانی آ رہی ہوگی تو اس کا ایک ہی ریجن ہو سکتا ہے کہ اگر پیچھے کا ریویجن نہیں کیا یا بھول چکے ہیں تو آپ پیس ایک بار دوبارہ ریویجن کر لیں ساری بات آپ دھیان میں آ جائیں گی 1st اکٹوبر کو یہ دیکھو نا یہ دیٹر انسولمنٹ ہو گیا تو دیٹر ہمارا کم ہو گیا کتنے سے 30,000 ہمیں جو کیش ملا ہے 19 وہ ہمارا کیش بڑھا دے گا اور باقی ہم اسے بیڈر کہیں گے اور 2 آپ دیٹر کو کم کر دیں گے دیٹر سکاون بتاؤ جو کیش کتنا ملا ہمیں 19,000 اچھے بتاؤ دیٹر کتنے سے کم ہو گئے 30,000 بتاؤ کتنا ڈوب گیا پھر آپ کا 11,000 تو 11,000 آپ ہو گی بات 30 جار میں 19 ملا تو 11,000 ڈوب گیا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک انٹری اور ڈال دیتا ہوں مجھے 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 آئے گا آپ لگ دو 1st نومبر کی لگو جو جو یہاں پہ سیلز ریٹرن سیلز ریٹرن فروم کسٹومرز روپیز 10,000 ایک اور بھی سیلز ریٹرن تو آو ہم اس کو دیکھ لیں یاد کیجئے میں نے بتایا تھا یہ سب سیر چوکے اگر ڈیٹرن نے گوڈ سواپس کر دیا تو ایک تو ڈیٹرن کم ہو جائیں گے 10,000 سے اور ہم سیلز کو سیلز کو یہاں پہ کم کر دیں گے میرے بچے سیلز ہمارا کم ہو جائے کتنے آپ سیلز کم ہو رہا ڈیویٹ ہو گا ہم نے ریٹرن میں کہا تھا اس کا کھا کھا ڈیویٹرن اکاون ڈیویٹرن ہم نے نام دیا تھا کوئی بھی نام ڈیویٹ کریں اور ڈیٹرز کو کم کر لیں یہ باتیں میں بتا جو ہوں آپ ایسے دیکھتے مجھے جلدی سے کر لو میں کلاس ختم کرنی مجھے میرے بچے مجھے چھوٹے بچے میرا آٹھ منے کا بچہ ہے وہ روز بولتا پا مجھ جاؤ میرے ساتھ کھیل لو میرے کھیل لو میں کہتا ہوں نہیں میں اوپر میں جا کے اپنے بچوں کے ساتھ بات کر کے آتا ہوں اور اس طرح کے سفلہ کے آتا مرے بچے تو آج جلدی سے میں اس کا datress account بنا دوں اور پھر میں بات ختم کروں آج کی یہ لیجے datress account میں اس کو مٹا دوں کیا ادھر ہی بنا دیتا ہوں ادھر لکھنا مجھے گندہ لگتا ہے جگہ بھی کم ہے تو میں اس ہی کو اڈھا دیتا ہوں اور یہیں پہ بناتا ہوں یہیں پہ بناتا ہوں میں datress account آپ کو ٹھیک نا آئے جو رہا ہم یہاں بناتے ہیں datress account دیکھتے ہیں کیا نکل کے آتا ہے آپ آپ شروع کریں گے لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ datress account datress account یہ رہا ہمارا format اور یہ رہا آپ کا proper طریقے سے 3 column یہ رہا ہمارا 3 column آپ کا ادھر بھی ہم نے کیا کیا جی 3 column ready کیا اب دیکھو ہم نے کرنا کیا ہے یہ ہمارا date column آپ کا یہ ہمارا particulars اور یہ ہمارا amount یہ بھی آپ کا date particulars and آپ کا یہ amount ھیک ہے نا یہ ہمارا david side اور یہ ہمارا create side ھیک دیکھو دھان دینا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اس میں ڈیٹرز کا نام نہیں تو یہ entry تو اس account میں جانی نہیں ہے کیونکہ ہم ان بات کو یہ record کر رہے ہیں جو ڈیٹرز سے جڑا ہو بارے بچے ڈیٹرز سے چھوڑی بات record ہو رہے ہیں یہاں پہ ڈیٹرز کا نام نہیں چھوڑ دو یہاں ڈیٹرز رہا ہے اور یہ ڈیویٹ میں ہے یعنی کی پوسٹنگ ڈیویٹ میں جائے گا یہاں ڈیٹرز ڈیویٹ میں ہے پوسٹنگ ڈیویٹ میں جائے گا یہاں پوسٹنگ کریٹ میں جائے گا کریٹ سائیڈ یعنی یہ سائیڈ بتاتے یہ بھی کریٹ میں پوسٹنگ کریٹ سائیڈ میں جائے گا یہاں پہ ڈیٹرز آپ کریٹ میں دھیان سے میں جان بجھ گئے ایک ایسی انٹری لی ہے جہاں پہ تین نام آ جائے تو ڈیٹرز آپ کا کریٹ میں جائے گا پھر یہاں پہ ڈیٹرز آپ کا کریٹ میں جائے گا اور پھر یہاں پہ ڈیٹرز آپ کا کریٹ میں جائے گا ٹھیک نا آج رہا ان باتوں کو ریکارڈ کریں اور یہ ساری بات یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم انٹری سائیڈ میں لیکھے اب دیکھو ڈیٹرز ہمارا ڈیوٹ میں ہے تو انٹری چلا گیا ڈیوٹ سائیڈ میں نام آئے گا اپوزیٹ والے کا تو 15 جنوری کو آپ کا انٹری نکل کے آیا یہ دیکھو آپ تو سیلس اکاؤنٹ یہاں تو کوئی ڈیٹرز کا نام ہی نہیں چھوڑ دو تو سیلس اکاؤنٹ یہاں پہ ڈیٹرز کا بڑھنا اور ڈیٹرز کا گھٹنا ریکارڈ آپ کا ہو رہا ہے تو ڈیٹرز آپ کو کتنے کا ہو گیا 3 لیکس کا اور آپ جانتے ہیں کہ ڈیٹرز ہمارے ایسیٹس ہے لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ ایسیٹس کا بڑھنا ڈیوٹ ہوتا یہ انکریج سائیڈ ہے ڈیٹرز کا آپ کا ڈیوٹ مطلب انکریج اور یہ آپ کا ڈکریج ہے یہ انکریج ڈکریج یعنی کہ ڈیوٹ کریٹ ان کے مطابق چلے گا ٹھیک ہے نا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ڈیٹرز ٹو سیلس آپ ڈیٹرز پہ پھر سے کیا بولیں گے 2 سیلس ڈیٹ بتائیے 20 فروری تو 28 فروری کو آپ نے کہا یہاں پہ 2 سیلس اکاؤنٹ 2 سیلس اکاؤنٹ جللہ بتاؤ ڈیٹرز ڈیوٹ میں ڈیوٹ فیٹ چلا گیا 2 سیلس کتنا جی 3 لیکس کا ماف کیجئے یہ انٹری 9 لیکس کا تھا یہ 9 لیکس کی انٹری تھی اور یہ انٹری آپ کا 3 لیکس کا آپ کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اب 25 مارس کو ڈیٹرز قرید میں دکھ رہا ہے پوسٹینگ کریٹ فیڈ می آ جائےگا اور آپ کا 25 مارس کی انٹری کر رہے ہیں لیکھو ڈیٹ میں 25 مارس دھان دیجے پوسٹینگ کریٹ فیڈ چلا جائے گا نام آیا گا اپوسٹ والے کا یعنی کی cash account تو ہم نے یہاں پہ cash account لیکھ دیا اور تھوڑا سونا سونا لگ رہا تھا اس لئے ہم نے buy لیکھ دیا buy cash کتنا مانٹ ہو گیا 240,000 240 کا پھر دیکھو data's crate میں ہے posting create fad آ جائے گا نام آیا گا bank کا اگر posting create fad لکھنا ہے تو اس fad لکھنا پڑے گا نام آیا گا bank کا اور کیونکہ bank اکیلا سونا سونا لگ رہا ہے تو ہم نے buy جوڑ دیا buy bank account جنہاں باتاؤ entry کتنے کے ہوگی 3,000,000 دیکھ رہا اب یہاں پہ آپ کا bank کی entry 3,000,000 سے ہو گیا 30th April کو تو 30th April کی entry ہماری ہو گئی پھر آگے آئیے پھر آگے یہ entry جب رہا سمجھنا کیونکہ یہ نیا آپ کے لئے آ رہا جہاں پہ تین نام ہیں دیکھو یہ بھی کتنا سیمپل ہے سننا مری بات 1st July آپ کا data's crate میں ہے تو پہلی بات posting create fad آیا گا 1st July 1st July posting create fad مری بچے دھیان دنا آپ جس کا account بناتے ہو آپ جس کا account بناتے ہو اگر یہ نام آپ کا crate میں ہے اگر یہ نام crate میں ہے تو پوسٹنگ کہاں جائے crate fad میں یہ بات آپ جانتے ہیں اندر میں ہم نام کون سا لکھیں گے اس کے opposite تو اس کے opposite میں دو نام دکھ رہا ہے ایک cash دوسرا discount کوئی بات نہیں جتنے نام دکھیں گے سب لکھوں گا ابھی تک opposite میں صرف ایک نام ہوا کرتا تھا تو ایک نام لکھتا تھا اب opposite میں دو نام ہے دو نام لکھوں گا آپ بتاؤ ڈیٹرس میں ایک تو آئے گا buy cash account buy cash account میں تھوڑا آپ کو strong کرتے چاہ رہا ہوں اور ایک آئے گا buy discount account buy discount allowed buy discount allowed account آپ کا بات سنجھ رہی repeat کر رہا ہوں جس کا account بنا رہے اگر crate میں ہے تو پچے اس کے اپوزیٹ والے نام آئیں گے کیونکہ اپوزیٹ میں دو نام ہے تم دونوں نام لکھیں گے دھان دنا cash کے آگے جو amount لکھو گے جو cash کے آگے لکھا ہو ہے یعنی ki 120 آپ 120 اور discount کے آگے discount والا amount یعنی ki 30 تھا سنجھ نماری بات جدہ بتاؤ ki 120 اور 30 مل کے کتنا ہو گیا 150 تو actually dators کو ہم decrease کر 150 سے اتنا cash مل گیا اتنا discount ہو گیا repeat کر رہا ہوں جس کا account بنا رہے ہو crate میں posting crate ساڈ آئے گا نام اپوزیٹ میں جتنے سارے ہوں سب آئیں گے cash تھا تو buy cash کر دیا cash کے آگے 120 ہے 120 لگ دیا discount کا 30 ہے 30 لگ دیا تو 120 اور 30 میں لکے کتنا ہو گیا 150 سے ہماری ہو گئی اور آگے آگے چھنٹا نہیں کرنا بہت سارے بات کریں گے ایک سپٹیمبر کو آجاؤ پھر سے debtors کریٹ میں آگیا تو ایک سپٹیمبر نام اپوزیٹ والے کا بیڈیٹس ہے تو آپ نے بولا بائی بیڈیٹس بائی بیڈیٹس بتاؤ یہ اماؤن کتنا بتار آپ کو 40 thousand تو یہاں پہ 40 thousand آگیا 40 thousand آگیا پھر پچے پھر کہتا کہ ایک اکٹوبر کو cash debtors debtors پھر دیکھو debtors کریٹ میں ہے تو پوسٹ اکاؤنٹ اور آپ کا بیڈیٹس ہے تو آپ بول دینا بائی بیڈیٹس اکاؤنٹ جتنے نام ہوں گے بائی بیڈیٹس اکاؤنٹ سننو ماری بات یہاں پہ اکاؤنٹ ہم جس کا بنا رہے رہے تو پوسٹ جتنے نام اپوزیٹ سب لکھے جائیں کیش کے آگے 19 thousand ہے تو آپ یہاں پہ 19 thousand کر دو اور بیڈیٹس کے آگے میں 11 thousand ہے تو 11 کر 19 11 total کتنا ہو گیا 30 thousand یعنی کہ 30 thousand سے ڈیٹرز ہمارے کم ہو گئے پھر sales return to آپ کا ڈیٹرز ہے ڈیٹرز کم ہو رہا ہے 1st november لیکھو یہاں پہ by sales return by sales return account جرہ مجھے بتائیے جرہ مجھے بتائیے کہ sales return کتنے کا بتا رہا آپ کو یہاں پہ sales return کتنے کا ہے 10,000 تو یہاں پہ 10,000 کے entry ہو گئی ختم ہو گئی بات بات ختم ہو گئی جلدی سے ہم کام کریں جلدی سے کام کریں آپ کے جو ڈیویٹ میں نام ہے ان کو ڈیویٹ کیجئے جرہ بتاؤ کتنا آپ کا گیا تو 9 پلس 3 12 لکھو نا یہاں پہ 12 جو بڑا سائٹ ہو گا جو بڑا ہو گا پہلے اس کا مان لگ دینا مجھے پتا ہے کہ اس کا ڈیویٹ بڑا ہوگا اب ہی آپ کو نہیں پتا کی ایسا کیوں ہوگا لیکن میں آپ کو جلدی سمجھاؤں گا کی کی پتا چل جائے گا فٹا فٹا کی کون سا سائٹ بڑا ہونے والا ہے فیلحال میرے بچے تو یہاں دکھ رہا ہے یہ بڑا ہے 12 12 کو یہاں لکھو 12 12 روپے آپ کا اور اس 12 میں آج ہم سب منس کرتے ہیں منس کر کے دیکھتے ہیں کہ سال کے end میں 31 December کو اس کا buy balance cd carry down مطلب carry بچا ہوا amount کتنا آپ کا ہے تو 12 لیکس جو ڈیویٹ میں تھا اس میں سے آئیے منس کرتے ہیں ایک 2 40 پھر منس کرتے آپ کا 3 لیکس کا amount پھر منس کرتے 1 لیک 20 000 amount پھر ایک 30 000 منس کرنا ہے 40 000 منس کرنا ہے 19 000 منس کرنا ہے 11 000 منس کرنا ہے اور ایک آپ کا 10 000 منس کرنا ہے تو اگر بچے یہ 4 لیک and 30 000 کا amount نکل کے آگیا مطلب کیا کرنا جی ابھی پیسے کلک کرنے ہے پیسے کلک کرنے 4 30 کا آپ پیسے کلک کرنے مجھے مجھے پتا نہیں کیوں من کر رہا اس کو interpret کرنے کا میں اس کو interpret کرنا چاہتا اس کا مطلب کیا نکل کیا آتا ہے میں blue اور red کو اٹھا لیتا ہوں میں سمجھاتا ہوں آپ دو منٹ لکھنا بند کرو میری باتیں پہلے سن لو میری باتیں پہلے سن لو پھر لکھنا شروع کرنا یہ دیکھو میں کیا بول لہا ہوں دیکھو ڈیٹرز کیسے آپ کا اکاؤنٹ آپ کو کیا بتاتا ہے سنو میری بات ڈیٹرز آپ کے انکریج کر گئے دیکھو دیکھو اتنا اور میں پیسہ آگیا دیکھو مigrade اتنا اور پیسہ آگیا دیکھو دیکھو سکم ہو گیا کچھ پیسے ڈیٹرز م 컬�ی آپ کچھ دوب گیا دیکھو سکم گیا اتنا بج گیا بات دیا بmittel اکاؤنٹ کیا کرتا ہے وہ وہ اکاؤنٹ کیسے کیسے بڑھا اور کیسے کیسے گھٹا یہ آپ کو سمجھاتا ہے یہ تو آپ کے ریجنس ہیں یہ آپ کے ریجنس ریکوڈ کی جاتے ہیں یا تو سمجھ لو اس طریقے سے یا پھر آپ کہہ دو جس کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اس کا اپوزیٹ والا نام ریجنس بتا رہا ہے جی ریجنس فور کس چیز کا جی انکریج کہ ڈیٹرز کیسے کیسے بڑھ گئے اور یہ جو ہے میرے بچے وہ کیا ہے جی آپ کے ریجنس ہیں یہ ریجنس بتا جاتے ہیں فور ڈیٹریج آپ کے ڈیٹرز کیسے کیسے ڈیٹریج ہوئے وہ تو ایسے بڑھے ایسے گھٹے اتنا بچ گیا یہ ہمارا بائی بیلنس ایڈی ہو گیا آئی بات سمجھ میں بات سمجھ میں آئی ارے بات سمجھ میں آئی سر ہاں سر ہاں آئی بات سمجھ میں مرے بچے آج آج ہم اتنی باتیں کریں گے آج ہم اتنی باتیں کریں گے اس کے آگے کی باتیں ابھی نہیں کرنا میں اگلی کلاس میں ابھی آج ٹرک میرا نہیں آیا آج کی کلاس انتو ہوگی لیکن ٹرک نہیں آیا کیونکہ ٹرک جو بتانے والا ہوں اس کے لئے تھوڑا سمیل ہو کیونکہ جب تک concept دماغ میں نہیں بیٹھ جاتا ٹرک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ٹرک چھوڑو شاید پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے وہ ٹرک میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اگلی کلاس کے جو شروع بات کروں گا نا اس میں لیجر میں ایک نئی بات ایڈ کروں گا that will be the concept of opening entry بہت مجھدار بننے والا اکاؤنٹس مجھے وشواس ہے آپ کو وشواس کرنا ہوگا ایک ہی کام کرو پلیج میرے ساتھ جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یار میں کچھ باتیں بھول رہا ہوں سر نے جو پہلے بتایا تھا وہاں تو سمجھ میں آ گیا اب میں بھول رہا ہوں تو آپ ہی کے ہاتھ میں میرے بچے آپ ایک بار پیچھے کی کلاس کا اب ریویجن کر لو ریویجن کر لو وہ basic accounting terms جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا وہ journal entry جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا اس کا بار بار ریویجن کرو کیونکہ اگر basic accounting terms پہ journal entry پہ اور لیجر پہ آپ کا command ہو گیا تو آگے accounts اتنا simple ہو جاتا ہے اتنا simple ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اتنی simple آپ کو نہیں لگے گی وشواس دلاتا ہوں اس لئے آپ ایک کام کریں گے proper طریقے سے میری بات کو مانیں گے اور لیجر تک کی بات کا بار بار ریویجن کریں گے پھر accounting آپ کو اچھا لگ رہا شروع ہو جائے گا ایسے بھی اچھا لگ رہا مجھے وشواس سے چلیئے اگلی کلاس میں ملیں گے بچے اس کے آگے continue کرنے کے لئے تب تک آپ سب کو سب کو آپ کو بھائے بھائے ٹاٹا بھائے ٹاٹا تینکیو جی تینکیو بچوں سیوسی کومرس سکول نام ہی کافی ہے پڑھائی کیجئے کومرس کا ایک ایک بچہ ایک ایک بچہ چاہے وہ 11 کلاس کا ہے چاہے 12 کلاس کا ہے ان کے پاس نولیج کو پہنچانے کی زیمداری ہم سب کی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ اپنے سارے دوستوں کے پاس اس کو پہنچائیں اللہ بس بچے دنکیو دنکیو جی